اسلام علیکم حکومت پاکستان کا احساس پروگرام کے تات ملک بہر میں قومی خوشعالی سروے کا آگاز کر دیا گیا ہے اس سروے کے مطابق غریب اور مستق افراد کو ہر ماہ چھ ہزار روپے مالی امداد دی جائے گی یہ سروے پورے ملک کے ہر ظلہ کے تحصیل میں کی جائے گی اور یہ سروے ملک بہر میں مرلا وارد کیا جائے گا یہ نس ای آر ایک ادارہ ہے جس کے تات گھر گھر سروے کیا جاتا ہے اور یہ سروے میں آپ سے پوچھتے ہیں گھر کے افراد کی تعداد کتنی ہے اور کیا کاروبار کرتے ہیں مکمل تفصیل سروے ٹیم آپ سے لیں گے آپ نے مکمل تفصیل ان کو بتانی ہے جس سے آپ کا ڈیٹا حکومت پاکستان کے پاس جائے گا اس طرح کے کچھ پروگرام پہلے بھی چل رہے ہیں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام احساسے خفالت پروگرام صحت کارڈ وطن کارڈ اس طرح کی کوئی اور بھی پروگرام حکومت پاکستان کی طرف جب شروع کہہ جاتا ہے پہلے انہی لوگ افراد کو امداد دی جائے گی جن کا ڈیٹا حکومت پاکستان کے پاس ہوگا یہ ان ایس ای آر کی یہ ویب سائٹ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نادرہ کی طرف سے نئے مخصوص سنٹر کے ذریعے ان ایس ای آر سروے کا آغاز یہ احساس ریجسٹریشن سنٹر ہے آپ اپنے قریبی ترین احساس ریجسٹریشن سنٹر تلاش کریں اور اپنا ڈسٹک یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے ڈسٹک میں ہے تو آپ کو وہ لوکیشن بتا دے گا اگر نہیں ہے تو پھر یہی پر لکھتا ہے آپ کے ذلہ میں ابھی ریجسٹریشن سنٹر کی سہولت کا آغاز نہیں ہوا برائے مربانی ریجسٹریشن سنٹر کے قیام کا انتظار کریں اگر آپ کے ڈسٹک میں ریجسٹریشن سنٹر نہیں ہوگا تو پھر آپ نے کچھ مہینے کے لیے ویٹ کرنا ہے جب جو ہی ریجسٹریشن سنٹر کا قیام ہوگا وہ آپ اسی ریجسٹریشن سنٹر سے اپنا ریجسٹریشن کروالیں حکومت پاکستان کے زیر اعتمام قومی خوشحالی سروے قومی سماجی و معاشی ریجسٹری کے سلسلے میں معلومات اور عداد و شمار جمع کرنے کے لیے ملک گیر سروے یہاں پر ملک گیر سروے دوستو یہ پورا ملک میں یہ سروے کیا جائے گا آپ کے علاقے میں سروے کا آغاز قومی خوشحالی سروے کی اس کے اہم خصوصیات کیا ہوتے ہیں نمبر ون ہے تمام معلومات کمپیوٹر رائزڈ سسٹم کے ذریعے جمع کی جائیں گی ملہ وار سروے کے ذریعے ہر گھرانے ہر طبقے اور ہر علاقے کی معلومات حاصل کی جائیں گی گھرانے کے سربراہ کی دی ہوئے معلومات کا اندراج ٹیبلٹ کمپیوٹر پر کیا جائے گا سروے کی معلومات کی بنیاد پر حکومت کے مختلف سماجی پروگراموں مسئلن وطن کارڈ خدمت کارڈ سیحت کارڈ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام اور دیگر کے حکدار گھرانوں کا تیون بھی کہہ جائے گا شاعریوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ سروے ٹیم کے ساتھ تعاون کریں اور تمام سوالوں کے درست جواب دیں جو سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں سروے ٹیم سے وہ صحیح دینے ہوں گے اگر غلط دیں گے تو آپ اس سروے سے یعنی آپ اہل نہیں ہوگے آپ کو امداد نہیں دی جائے گی سروے ٹیم کی آمد کے وقت ضروری دستاویزات مثلا قومی شناختی کارڈ بے فارم وغیرہ بھی اپنے یعنی اپنے پاس رکھنے ہوں گے جن کے نادرہ کا شناختی کارڈ نہیں وہ جلد از جلد اپنا شناختی کارڈ بنوائیں جن کا شناختی کارڈ نہیں ہوگا وہ بھی اس پروگرام کے لئے نہ اہل ہوگا وہ امداد نہیں لیسکے گا یہاں پر یاد رکھئے یعنی سروے ٹیموں کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کے لئے کوئی امداد یا گرانٹ منظور یا منسوخ کرسکیں ہرجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں یہ خدمت مخدمات بلا معافضہ فرام کی جا رہی ہے اس میں کوئی بھی آپ سے پیسے سروے ٹیم کی طرح سے نہیں لی جائے گی بلکل مفت میں یہ سروے کیا جائے گا سروے ٹیموں کے بارے میں شکایات یا معلومات اگر آپ سروے ٹیم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی شکایات کرنا چاہتے ہیں اگر سروے ٹیم کے کسی رکن نے سروے میں شامل کرنے کے نام پر آپ سے رقم مانگی ہے اگر آپ سروے کے بارے میں کوئی بھی دیگر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہیل پلین نمبر پر کال کریں 080026477 اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنا آپ سے خوش کے یہاں پر ویڈیو انڈ ہو گئی ہے اگر ویڈیو اچھ لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس طرح کے ہر نئی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ابھی بیل کے بٹن کو پریس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ